موسیقی 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 ہر شے کچھ رہا ہے باقی تفصیلات انہی مکینوں کی زبانی عید کے دنوں میں شہروں کی صفائی ستھرائی کا خاص سا خیال رکھنے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن شہر کی چھوٹی آبادیاں ان تمام لوازمات سے ہمیشہ ہی محروم رہتی ہیں کراچی کی اس کچھی بستی میں سینیٹیشن کے نظام کی بھی عجب داستان ہے سیورج سسٹم اور گلیاں کن حالات میں بنتی ٹوٹتی ہیں یہ بھی خوب قصہ ہے یہ جگہ آپ سیورج کے آج سے تین ہفتے پہلے آتے ہیں یہاں پانی کی نکاسی اتنی تھی کہ آپ کتم بھی نہیں رہتے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی یہاں لوگوں نے اپنے پیڈ کارٹ کارٹ کے پیسہ لگایا اور سب نے لائنے ڈالی ہیں ابھی بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے چھبیس ستائی سالوں کو روڈ بنا ہی نہیں ہے کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سیورج کہاں سے آرہی ہے غریب بننا ہمیشہ سب اسینمہ کے سامنے ہیں پائیو جی نوی کراچی یہ دیکھئے ہیتتا موقع ہے اور کچھرا آپ کی گلیوں میں ایسے ابھی بھی اوڑ رہا ہے جیسے پتہ نہیں تفان آیا ہوا ہے اگر بڑا دن ہو اس پہ بھی یہاں صفائی کا کوئی احتوام نہیں ہے بڑے دن ہویا چھوٹا دن سب دن ایک جس سے برابر ہیں ہر کوئی اپنی مدد آپ کرتا ہے کوئی ناسوئی پر آتا ہے کوئی گورمنٹ آتا ہے کوئی کچھ نہیں دیکھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کروڑوں انسانوں کے شہر کراچی میں ایک کٹیا رمضانوں اور بدری میاں کی بھی ہے اید الازہا کا موقع ہے بچے لباس جوتے سے محروم ہے چولہ تھنڈا برطنخالی پیٹ پر پتھر اور جیب میں دم نہیں میاں چپ چاپ گھر سے نکل گیا ہے اور رمضانوں پلاسٹک کی چھت تلے بیٹھی بدری کی منتظر ہے نئی کپڑوں پڑے بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ہوتے بیٹ پہ بھی بس پریسان دیتے ہیں یینی سوگوار پہ جیسے پریسان میرے آدمی کا کام دن دائیں یہ کاری بار نہیں ہے تو کہاں سے ہی کپڑوں پڑے بچوں کے بنائی ہیں کتنے عرصے سے ہی اسے لنگا گندر سال ہو گیا بھائی ایک سال سے آپ نے اور بچوں نے کپڑے نہیں بدلیں اور منہ میاں نے ایک سال سے شرٹ ہی نہیں خریدی غربت قول و اقرار اخلاق زابطے نظریات اور وزاداری کچھرے کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں رمضان و عید کے موقع پر بھی بھوکی بیٹھی ہے لیکن گفتگو کے دوران شوہر نامدار کی عزت پر اس نے ایک حرف نہیں بھیجا اور نہ ہی غریب خامند کی نشکری کی کب سے نہیں آپ کے میاں کے پاس تو بہن ایسے شادی کیسے کر لیا آپ نے ایک آدمی جو کام نہیں کرتا کرتا ہے بھائی اسے سور پر لیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن لیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کبار کا ٹھیلہ لگاتا ہوتا ہی نہیں کام ہی نہیں لگتا کاری بار نہیں پورے پاکستان میں قربانیاں ہو رہی ہیں بکرے گائیں کٹ رہی ہیں پکوان ہے سارے گھر میں آپ کے گھر میں ایک دھنیاں نہیں بائل ہو رہا ایسے میں دل پہ کیا گزر رہی ہیں اور پھر بھی آپ میاں سے نہیں لڑتیں اید شبرات اور بڑے دن کی خوشی تو خواب ہے ہی گوشت اور اچھے پکوان کا ذائقہ بھی رمضان اور اس کے بچوں کی پہنچ سے بہت دور ہے اس ملک کے غریب طبقے کا حق مارنے والے کرپٹ افراد ذرا انسانیت کی آنک لگا کر دیکھیں کہ وہ کن کی کمائی پر گلچھرے اڑا رہے ہیں بھائی اید پہ ہم قربانی نہیں کر سکتے گریب آدمی کہاں کر سکتے کھانے کوئی پورا نہیں ہوتا رمضانوں بی بی کب سے آپ نے قربانی نہیں دیکھی اپنے گھر میں بھائی کافی دن نہیں دیکھیں کافی دن تک کئی صرف سے یہ حالت ہے اید پہ کیا دل چاہتا ہے آپ کا کہ کیا ہو گھر میں یہ تو آپ بھائی گوشت کھائیں جیسے گوشت کھائیں ہر چیز کا دل گوشت کھائیں گوشت کھائیں چاہتے ہیں اید والے دن بھی آپ کو گوشت نہیں ملتا نہیں ملتا لو بھائی ہوتا ہی نہیں کوئی دے کے پر نہیں جاتا کیوں ہوتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے دیکھ جائیں گے بھائی بات اید والے دن قربانی والے دن آپ کو گوشت مجھسر نہیں ہے باقی دنوں میں کیا کھاتی ہیں در دل جائی کھاتا ہے دن میں دھر کے اندر چوبیس گھنٹوں میں کتنی بار کھانا پکتا ہے ایک کھانا پکتا ہے اید والا زہا کی حقیقی خوشیوں سے محروم اور راشن پانی کی فکر میں جتے ہوئے یہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی قربانی کے مہنگے جانور خریدنے کے تصور سے بھی کام جاتے ہیں ایسے میں نیو کراچی میں ایدگاہ کالونی کے باسیوں کو شہر کے مکینوں سے بھی شکوا ہے آج اید کا دن ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کے گھروں پہ کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہاں دیکھیں یہ سبوں کے گھروں کے اندر کسی کے گھر میں گوش نہیں چکرہ ہے یہاں پہ پہلے تو لوگ آکے جو ہے گوش باٹ بھی جاتے تھے دے کے چلے آتے تھے خود میں خود لیکن اب جو ہے یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں گندے پانی کی دیکھیں آپ کتنی لائن ہے اور یہاں کے عوام کو دیکھیں آپ کیسے چلے یہاں پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہاں کی عوام جو ہے دیکھتی رہتی ہے صرف یہ نہیں کہ حکومت ہے جو بھی ہے نیو کراچی کی کچھی بستیوں میں جنوبی پنجاب کا ایک انتہائی غریب خاندان بھی آباد ہے جہاں ٹارٹ اور پلاسٹک کی چھت تلے درجنوں بیبیاں اور ان کے ننگ دھننگ بچے راشن اور کسی امداد کے منتظر ہیں ہر چہرہ بھوک سے بے رونک ہے اور پیاسی زبان پر سیکڑوں شکھے ہمارے بچے چھوٹے 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 یہی بات ہے جو ایک کمانے والا ہوتا ہے تو دس کھانے والے ہوتا ہے ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں جو بھائی ہمیں پوری امداد دو جو ہمارے بچوں کا بھی پوری ہو جائے ہم تو یہی امداد مہتے ہیں راشن کی وجہ سے نراشن نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ایسے کیا کروں مجبوریاں ایسے ہوتے جو مانگنے کے لیے جو مجبوریاں تو پھر مانگ کے کھاتے ہیں کیا کروں جس ملک کے باسیوں کی زندگیاں رمضانوں اور اس کے ننگ دھڑنگ بچوں جیسی ہو جائیں وہاں معاشرے کی نائنصافیاں بے نقاب ہو جاتی ہیں ہم ان ہستیوں کے سلسلے کی ٹوٹی کڑیاں ہیں جو حاکم وقت ہو کر بھی غریب عوام کے لیے راشن اپنی پیٹ پر ڈھویا کرتے تھے ہم اس امت کی باقیات ہیں جو اللہ کی راہ میں مال پانی کی طرح بہایا کرتے تھے لیکن یہ سب باتیں اب کتابی ہو کر رہ گئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ عید کے دن بھی خوش نظر نہیں آتا اور یہ مذہبی تہوار ان کے لیے ایک ایسی عذیت بن جاتا ہے جس میں صرف خرچہ ہے اور پیسہ جیب میں موجود نہیں ماس روٹی اور بوٹی سے عید کے روز بھی محروم طبقے کی دعائی معاشرے اور سرکار کے نام اس بریک کے بعد